کیسے آپ امید رکھتے ہوں؟ سب خیدیت ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند و تندرسی والی زندگی عطا کرے اور اپنے زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی مشکلات آسان کرے اور ہر کسی کے لئے بہتری اور آسانی کے راستے کھول دے تو ناظرین اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہونے جا رہی ہے اور آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا نیشلن کا مرٹن بریانی لیکن میں مرٹن بریانی جو ہے وہ بنا ضرور رہی ہوں لیکن اس کے کیمے کی تو کیمے کی بنا رہی ہوں اور اس میں میں جو کیمے کی بریانی اس میں یوز کروں گی نیشلن کا بریانی مسالہ اور نیشلن کا جو بریانی مسالہ ہے اس سے بہت ہی زبردست سا اور دوبالہ سا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس سے آتا ہے ہر کسی کی اپنی جو چوائس ہوتی ہے لیکن میری جو چوائس ہے وہ وہ نیشلن کا بریانی مسائلہ ہی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نیچھے نظر آرہا ہے میرے پاس جو ہے کیمہ ہے اور ساتھ میرے پاس ٹامیٹو ہے ٹمائٹو جو ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں جو ٹotype ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے دو لیا ہی ہے بریانی میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے پاس ادرک کا پیسٹ ہے ساتھی تین سے چار جو ہیں وہ میرے پاس ہری مرچیں ہیں اور دو جو ہیں وہ میرے پاس جو ہیں پیاس ہے باریک کرٹی ہوئی اور جو آپ کو چھوٹے بول میں نظر آ رہا ہے جو چھوٹے بول میں ہے وہ لسن کا جو ہے وہ میں نے گرینڈ کر لیے لسن کا جو ہے وہ میں پاس پیسٹ ہے تو ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہیں اور ہم لوگ بریانی جو ہیں وہ کیمے کی بنائیں گے تو رائس جو ہیں وہ میں نے آدھا گھنٹا جو ہے وہ پہلے بھگو لیے تھے کیونکہ آپ بھی جب بھی بنائیں تو رائس کو آدھا گھنٹا پہلے بھگو لیں تو چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں بریانی پین پین میں میں نے جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور جیسے ہمیں سو آئل ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا زیرہ بھوننے کے بعد پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاز میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ہاف ٹیبل سپون زیرہ کیونے پورڈ اور زیرے کو تھوڑا سا ہم لوگ جو ہیں وہ آئل میں بھونیں گے بھوننے کے ساتھ میں اس میں ایٹ کر دوں گی موٹا سارا جو گرم مسالہ ہے جو بغیر پیسا ہوا ہے وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی تیز پتہ موٹی الائچی اور ڈالچینی اور ساتھ جو تھوڑے سے لونگ ہو گئے ہیں تو وہ میں ایٹ کر دوں گی لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ زیرے کو تھوڑا اس میں الوف لیم پہ بھون لوں گی دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا زیرہ ہے وہ تھوڑا سا بھوچ کیا ہے اور اس کے ساتھ میں ایٹ کر دوں گی اس میں تیز پتہ ایک بڑا تیز پتہ اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں ڈال دوں گی موٹے پیرے کی اب میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ بھونوں گی بھونے کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے پیاس پیاس تھوڑا سا نرم کریں گے نرم ہونے کے بعد اس میں ایٹ ہم کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ اب بریانی میں پیاس چیز کرتے ہیں اس کو زیادہ آپ نے براؤن نہیں کرنا نرمل اس کو براؤن رکھنا ہے اب بریانی کے جو پیاس ہوتا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس جو ہو گیا ہے وہ لائٹ لائٹ سا براؤن سا ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا ہلانے کے بعد ساتھ ہمیں اس میں ایٹ کر دوں گی لسن کا پیسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ہی لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اب جب بھی رائس بنائیں تو کوشش کریں کہ ادرک اور لسن اس کا تھوڑا استعمال زیادہ کیا کریں کیونکہ اس سے جو چاولوں کی عبادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور جو چاول ہیں وہ عظم بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح جو ہے وہ اس کو بھون لوں گی جب تک اس کا جو مسالے کا ہے وہ آئیل نہ چھوٹ جائے پھر اس کے ساتھ ہی میں ایٹ کر دوں گی ٹیمارٹر مسالے نے جو ہے وہ اپنا آئیل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے ابھی میں اس کے ساتھ ایٹ کر دوں گی تمارٹر اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں تمارٹر جو ہمیں piece جو ہیں وہ ڈال دیا ہے اور تمارٹر ڈالنے کے ساتھ ہمیں اس کو تھوڑا سا تلا бес جائیں ان وہ ساتھ ہی میں اس میں جو ہے وہ بریا نی مسالہ جو ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی کیسے کیلئے دم پے رکھوں گی پر کر دوں گی بریانی مسالہ بریانی مسالے کا اپنے ذائقے کے مطابق جتنا آپ کھاتے ہیں اگر چٹ پٹا کھاتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے صرف 2 ایڈ کیا سپون میں ایڈ کروں گی سال کیونکہ بریانی مسالے میں تھوڑا سا نمک ہے وہ کم ہوتا ہے اب اس میں ایڈ کروں گی اب اس میں میں ساتھ ہی کیمہ ایڈ کر کے اور یوگرٹ ایڈ کر کے تو اس کو میں دم پر رکھوں گی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو لوگ فلیم پر رکھوں گی اور تاکہ یہ اچھی طرح بھوٹ جائے آپ کیمہ کی لوگ لیکن یہ بھی ٹھیکے سے بھوجا نہیں ہے اور آپ کے پاس اگر املی ہے تو آپ املی ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس یوگرٹ ہے تو یوگرٹ ایڈ کر لیں تو مجھے املی کا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے تو میں نے اس میں املی جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اب اب میں اس کو مزید جو ہے وہ دم پر رکھ دوں گی تاکہ یہ املی بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے اور جو کیمہ ہے وہ اپنا آئل چھوڑ دے وہ بچت بچاتے ہوئے اب میں دوسری سیٹ پر جو ہے وہ رکھ دیئے کنٹینر اور اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے پانی میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سالٹ اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا جو ہے زیرہ اور تیز پتہ میں صرف اس میں ایک ڈالوں گی اور ساتھ تھوڑا سا زیرہ کیونکہ میں نے اور ریڈی جو ہے وہ کیمہ میں تیز پتہ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے تو اس لئے میں اس میں ایک ہی تیز پتہ ڈالوں گی اور ساتھ تھوڑا سا زیرہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں زیرہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سالٹ کا اور ساتھ ہی میں اس کو تھوڑا سا رکھوں گی جب تک اس میں بوائل نہیں آتا تب تک میں اس میں رائس نہیں ڈالوں گی کو کور کر کے رکھتوں گی اور جب تک اس میں بوائل نہیں آتا تب تک میں اس میں رائس ایڈ نہیں کروں گی پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے اور ایک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لو فلیم پہ جو ہے وہ کیما رکھا ہوا ہے اور دوسری سائی پہ میں نے رائس کے لئے پانی رکھ دی کہ میں نے اپنا آئل جو ہے وہ چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے تو میں نے اس میں ساتھ ہی ایٹ کر دیا ہے سبز مچ پانچ جو میں نے اس میں سبز مچیں ہیں وہ ڈال دیا اور پھر میں اس کو جو ہے وہ کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح جو ہے وہ بھج جائے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بائل جو آگے ہے پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی رائس یہ دیکھ سکتے ہیں رائس میں نے جو ہے اس میں ایٹ کر دی ہیں بریانی بنائیں یا پلاو بنائیں تو رائس کی کوشش کیا کریں رائس کو جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے بھوکے رکھا کریں اس لئے رائس بہت زبردست بنتا ہے اور اس کا جو رائس ہے وہ لمبا بھی کافی ہوتا ہے اور بہت زبردست بنتا ہے تو میں جب بھی رائس بناتی ہوں تو آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بھوکے رکھ دیتی ماشاء اللہ خیما جو ہے وہ بھوکے ہے اور اس کی زبردست ہی لک ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی دو سلائس لیمن کے اور اس کو لائٹ سی فلیم پہ رکھیں گی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں ہمارا جو ہے کیمہ وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم ویٹ کریں گے رائس کا تو اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میں آف کر دوں گی ہو گئے ہیں ریڈی اور چاول جو ہے وہ آپ نے زیادہ بوائلنگ کرنے تھوڑا سا کچھی کنی اس میں رکھنی ہیں تو ابھی میں اس کو جو پانی ہے وہ نکال دوں گی چاول میں نے دو پلیٹوں میں جو ہے وہ نکال بھی لیا ہے اور تھوڑے سے میں نے اس کے اندر پورٹ کے اندر رہنے لیا ہے اور اب میں اس کو جو ہے وہ تیل لگاؤں گی تیل لگانے کے بعد میں اس کو ہلکے سی فلیم پہ دم دوں گی میں نے لو فلیم پہ اس کو جو ہے وہ دم کے لیے رکھتی ہے پائر منٹ کے لیے ہماری بریانی ہوگی ہے ریڈی اور چاول آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک جو ہے وہ چاول ہے ابھی میں اس کو ٹوے میں سیل کروں گی ہماری بریانی کی جو فائنل لک ہے اور ریڈی ہوگی آپ چاول دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول ہے اور آپ بھی بنائیے ضرور اور اپنے گھر ٹائے کریں اور آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اور اللہ حافظ کے ساتھ دیجئے مجھے موسیقی